عظیم انجینئر جس نے مسجد الخرام اور مسجد نبوی کو ڈیزائن کیا لیکن کوئی معافضہ نہ لی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے مدد کی یہ وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بدوبار سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی ڈاکٹر محمد کمال اسماعیر 1908 سے 1908 کے وہ مصر کے طریقے سب سے کم عمر شخص تھے جس نے خائی سکول سرٹیفیکیٹ حاصل کیا پھر رائٹ سکول آف انجینئر کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈیگری لی سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامی آرکیٹیکٹر میں ڈائکریٹ یہ تین ڈیگریاں لینے کے لیے بیجا گیا اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سن نائل سکاف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا وہ پہلا انجینئر تھا جس نے فرمین شرفین کی تفسیر منصوبے کو تعمیر اور عمل در آمد کے لیے احتیارات سنبھالے اس نے شاہ فاہر اور بن لادن کمیلی کے بار باری سرار کے باوجود انجینئرین گزائن اور آرکیٹیکچر نے گرانی کے لیے کسی قسم کا معافضہ لینے سے احتیار کر دیا اور کہا کہ میں دن مقدس مساجد کے کاموں کے لیے معافضہ کیوں لوں اور کہا قیمت کے دن اللہ تعالیٰ کے کیسے سامنا کروں گا میں اس نے چوتالی سال کے عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے ایک بیٹا جنم دیا اور زچکی کے بعد فوت ہو گئی اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادتِ الہی میں مصروف رہا اس کی عمر سو سال سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا کی چکا چونل سے ہٹ کر گمنام رہ کر ہرمین شرفین کی خدمت کی اس عظیم آدمی کی ہرمین شرفین میں نصب کی ایک سفید پتھر کے حصول کی بھی بہت بڑی دلچسپ کہانی ہے یہ وہ پتھر ہے جو خرم مکی میں مطاف چھت اور باہر سہن میں لگا ہے اس پتھر کی خصوصیہ یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو تھنڈا رکھتا ہے یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا وہ سفر کر کے گریس گئے اور خرم کے لئے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ حریدینے کا مائدہ کیا مائدہ پر دستہ کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور پھر مکہ خرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی اور پندرہ سال بعد سعودی حکومت ایسا ہی پتھر مسجد نبی میں نصب کرنے کو کہا انجینیر محمد کمال کو جو بادشاہ نے مسجد نبی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پرشان ہوا کیونکہ قرار سور واحد وہ گریس جگہ تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی رید چکے تھے انجینیر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اس کمپنی کے چیف ایکزیکٹیو کے پاس گئے اس نے ملے اور ماربل کی مقدار جو بکایا تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایکزیکٹیو نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی بیچ ریا تھا اب تو پندرہ سال ہو گئے کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا تو آفیس سیکٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتا پتا پتا جس نے بکیا تمام ماربل کی مقدار خرید دی تو اس نے کہا پرانا ریکارڈ تلاش کرنا تو بہت ہی مشکل ہے لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں اس نے اپنا نمبر خوٹل کا پتا اور اگلے دن کا وعدہ کر کے چلا گیا اس نے اپنا نمبر اور خوٹل کا پتا دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت گیا کہ کسی نے خریدہ کسی نے بیچا کیا ہے اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا اگلے دن ائرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدہ کا اڈریس مل گیا ہے اب کمال بہت اصطر افتار سے دفتر گیا کہ میں اب کیا کروں گا خریدہ کا اڈریس کا کیونکہ اتنا لمبا اصل عرصہ گزر گیا ہے کمال دفتر پہنچا تو سیکٹری نے کمپنی کا پتا دیا جس نے ماربل خریدہ تھا جب کمال نے پتا دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا اور زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدہ تھا وہ سعودی تھی کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اس دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس نمپنگ کے دفتر پہنچا وہ ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریز سے خریدہ تھا اس نے کہا مجھے یاد نہیں پھر اس نے سٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفیر ماربل جو گریز میں سے منگوایا تھا تو انہوں نے کہا وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک شیک دیا اور کہا اس میں جتنی رکم برنی ہے بارلو اور ماربل کی مقدار میرے حوالے کر دو جب کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل محجد نبی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک ریال بھی نہیں لوں گا اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کر آیا اور پھر میں بھول گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ ماربل محجد نبی شریف میں استعمال ہونا ہے